جناب سناؤلہ بلوج صاحب کونسٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں بی این پی مینگل سے ان کا تعلق ہے آلیہ الیکشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا بریسٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے کہ قومی سمبلی میں جو تین چار بڑی پارٹیاں ہیں یہ سب مل کر ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں یا دو تین پارٹیاں مل کر ایک حکومت بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں کہ تمام لوگوں کو آج کٹھا ہونا چاہیے آج سے میری برات کیا ہے پاکستان تحریک کے انصاف اب تو بہرحال جس نام سے بھی آئے گی تو ایک پارٹی بن گئی نا جی اور پاکستان مسلم لینگ اور پاکستان پیپرز پارٹی اور باقی پارٹیاں بھی بہت زیادہ تلخی ہے بہت زیادہ پولرائیزیشن ہے حصہ ہے اب ایک ہیلین کا عمل ہونا چاہیے اور کم از کم ہم مینیمم ایجنڈے کے اوپر کٹھے ہو کے میں اس کو شہر چارٹر آف پاکستان کا نام دوں گا کچھ لوگ چارٹر آف ہماری پارٹی چارٹر آف ایکانومی کہتے ہیں جو ابھی آپ نے نام رکھنا ہے رکھ لیں اور اس ملک کو آگے لے جائیں ورنہ اگر جیسے الیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے تیرہ سے اٹھارہ میں دیکھا تھا درنے کمیشن ڈیسٹیبیلیٹی اس کے بعد بہرحال اٹھارہ کے بعد ہم نے تو کچھ ایسا نہ کیا لیکن پھر بھی معاملہ چلتا رہا کب تک ہم لے جائیں گے اس ان چیزوں کو تو میری راتی رائعہ یہ ہے لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اب جو بن گئی اب بن جائے گی سنی اطحاد یہ وہ لوگ ہیں جب چودہ تیرہ میں دھرنا ہوا نا چودہ میں یہ ان کے ساتھ تھے اپنے تحریکی انصاف کے سنی تھا کون سن اور مجلس سے وعدہ تھے اس ساتھ تھے اور اس وقت جو علامہ تحر و قادری صاحب کے جلسوں میں یہ بیٹھے ہوتے تھے ان کے ساتھ اور ہماری یہ اس وقت اطلاعات تھیں وہ یہ تھیں کہ ان میں سے خاص لوگ آر بڑھائیں اور بس چلیں اب وہ تو نو سال پرانے تھے نہیں نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ تعلق خاصہ پرانا ہے اور اللہ کرے یہ چلے میں تو مختلف فیکشن کو کٹھے ہونے کا حامی ہوں اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو میں شامل کرنے کے شرط ہے کہ وہ بھی ہونا چاہیں اور وہ جمہوریت کے راستے میں راستے پر چلنے بجائے اس کے میں ہوں آپ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں سلمان کرن رائے صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک طرف تو آج دوبارہ عمر عیوب صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف خود حکومت بنائے گی ہمارے پاس ایک سو اسی کا نمبر ہے جو بظاہر نظر نہیں آرہا ابھی تک تو نظر نہیں آرہا لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک تجویز دی جا رہی ہے کہ اگر سب پارٹیاں مل کر ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا لیں تو وہ اچھی بات ہے دیکھیں نیشنل یونٹی گورنمنٹ اصولی طور پہ تو بڑی اچھی بات لگتی ہے لیکن یہ ایک فریب پہ تو قائم نہیں ہو سکتی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری اسی نوے سیٹے مار لیں چین لیں ہم سے ڈاکا مار کر اور پھر کیا ہم بھائی بھائی ہو جاتے ہیں پہلے آپ کو جو فریب ہوا ہے جو ڈاکا ہوا ہے جو ظلم ہوا ہے عوام کے ووٹ کو چرایا گیا ہے دیکھیں عوام کا اعتماد تھا میں آپ کو بتاؤں اس طفعہ جب الیکشن کے دوران ہم جگہوں پہ جاتے تھے لوگوں سے ملتے تھے تو بچیاں کہتی تھی انکل میں آپ کو ووٹ دے رہی ہوں یہ میری امانت ہے بولنگ کے دن ایک بچی نے آ کے مجھے کہا یہ میری زندگی کا پہلا ووٹ ہے اور آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے تو میں تو لڑوں گا ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے ووٹ کو چھوڑ دوں اور اس کے لیے نہ لڑوں میں کہوں گا ہم نیشنل گورنمنٹ کھیلتے ہیں پہلے وہ ووٹ آپ کو اس کا جو تقدس ہے وہ بحال کرنا ہوگا جو ڈاکا پڑا جو چوری ہوئی اس کو واپس کرنا ہوگا اس کے بعد ضرور بیٹھیں ہر معاملے پہ بات ہو سکتی ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عدالتوں نے کافی آپ کے لیے سٹینڈ لیا ہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں آگے چلنا ہے بھی ابھی آگے ایک لمبا رستہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے اس طفعہ بہت یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا کیونکہ اتنی فاش دھاندلی ہوئی ہے اور اتنے بانڈے طریقے سے ہوئی ہے کہ چھپ نہیں سکیں گے اگرچہ اب دستن ہو گئے ہیں اور بیلٹ بیگز بھی بھرے جا رہے ہیں نئے فارم فورٹی فائیو بھی بنایا جا رہے ہیں میں سب علم ہے لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں یا اپنے پاؤں پہ مزید کلھاڑے مارنے ہیں جتنی یہ کریں گے اس میں جو ایک انکنسسٹنسی آ جائے گی آپ دیکھیں گے کہ ایک فارم دوسرے سے نہیں ملے گا اور یہ خود اپنے اس فریب میں آکے ان کا جو فریب ہے وہ ظاہر ہو جائے گا اچھا سناولہ بلوجستان پہلے آپ لوگ بلوجستان کے دور دراز علاقوں میں بیٹھ کے شور مچایا کرتے تھے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی بڑا ظلم ہوگا بڑی زیادتی ہوگی اب یہ سلمان اکرم رایہ صاحب جو ہیں یہ لاہور میں مسلم ٹون مارڈل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن کے حلقے سین کا تعلق ہے جدید ترین لاہور جو ہے اس حلقے میں یہ شور مچا رہے ہیں وہ جو شور پہلے آپ مچاتے تھے تو آپ کو خوشی ہو رہی یا افسوس ہو رہا ہے اب عمید میر صاحب خوشی تو نہیں ہوگی دیفینٹی افسوس ہوگا کہ ایک بوری چیز جو پلوچستان میں کافی عرصے سے نائنٹی سیونٹی کے بعد سے چلی آ رہی تھی وہ کافی معاملات اس میں چاہے انسانی حقوق کے معاملات اب یہ الیکشن والے معاملات بھی وہ سارے کلچر جو ہے وہ ثقافت جو ہے وہ پورے پاکستان میں آکے ٹرانسفر ہو گیا ہے یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے معیشت کے لیے سیاست کے لیے اور سماجی ہماری جو ساخت ہے اس کی ترقی کیلئے بہت ہی خطرناک ہے ایک آگے بات میں یہ بڑھاؤں دوسری بات یہ کہ میں اس سے زیادہ رگنگ سے زیادہ جو مجھے افسوس کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس دفعہ کا جو الیکشن لڑا گیا وہ نفرت کی بنیاد پر جگڑے کی بنیاد پر تحصیب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جو ہے عداوت کی بنیاد پر لڑا گیا آپ مجھے کسی بھی ایک سنجیدہ سی پولٹیکل پارٹی کب بتا دے کہ کسی نے بھی یہ الیکشن جو ہے کسی نیشنل ایجنڈے کے بنیاد پر سمیت آپ کی پارٹی سر ہماری پارٹی نے تو ہم مجبور ہے ہماری چوڑی پارٹی ہم اپنے علاقوں کے مسئلے مسائل ہمارا ہے میں میں اتفاق نہیں کرتا ہے میں سر اس پہ اب دیکھیں اس وقت جو ملک کے مسائل تھے آپ مجھے کسی ایک پارٹی کی ایک مہینے کی کوئی نیشنل آپ سپیچ دکھا دیں کوئی جلسے دکھا دیں کوئی جلوز دکھا دیں یہ الیکشن جو ہے تین چیزیں اس میں کریڈیبلیٹی نہیں ہے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس میں لیجٹیمیسی نہیں ہے اور اس میں یوں ٹرسٹ کا لیول ہے پبلک کا وہ نہیں ہے اور جب الیکشن لوگ کرواتے ہیں وہ یہ چار چیزوں پر یہ چار پرنسپلز کی اوپر پر اجائزیت ہے اعتمادیت ہے اور آپ کی قبولیت ہے لیکن اس کے باوجود اب اسلامباد آئے الیکشن کمیشن میں آکے آپ نے پٹیشن فائل کی ہے لیکن امید تو ہے نا نہیں اس کی ایک وجہ ہے ہمارے ہاں نائنٹی ایٹی فائف میں جب نائنٹی سیونٹی سیونٹ میں جو الیکشن ہوئے وہ پین اے کے جو اب ایکرپٹ نہیں کیے گئے پھر مومنٹ ٹوئی سیونٹی سیونٹ میں مارشل آئے ایٹی فائف میں ہمارے ہاں جو لوگ لائے گئے وہ بلوستان میں بھی تک مسئبت بنے ہوئے ہیں اس الیکشن کے بعد دوبارہ اس طرح کے ڈمی کریکٹرز بلوستان میں لانے کی کوشش کی جاری ہے جو بلوستان کی جو رہی صحیح اس وقت کی صورتحال ہے اس کو بھی تباہی کے دہانے پلے جائے گا انسانی حقوق کے معاملات بگڑ جائیں گے جی کہ آچھا آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں میں ارز کروں جو میری پہلی الیکشن میٹنگ ہوئی نا اس کیمپین کے ملکل شروع میں اس میں ایک خاتون ہمارے پی ٹی آئی ویمنز ونگ کی ایک سرکردہ لیڈر انہوں نے بڑی شاندار تقریر کی انہوں نے کہا دیکھیں نو مہینے سے ہمارے بچے دربدر ہیں چھپے ہوئے ہیں جیلوں میں ہیں ملٹری ٹرائلز کا سامنا کر رہے ہیں لوگوں کی منازمتیں ختم ہو گئیں کاروبار ختم ہو گئے ہم دربدر ہیں لیکن سلمان صاحب آپ نے پیغام پیار کا دینا ہے یہ ملک اب مزید متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم بدلے لیں ہم نے اقتدار میں آ کر بدلے نہیں لینے ہم نے لوگوں کو بتانا ہے آپ کو جو ووٹ بلا وہ پیار کا ووٹ بلا ہے ہم نے ہر جگہ یہ کہا کہ ہم نے اب اخوت سے آگے بڑھنا ہے ہم نے ووٹ سے معاملات کو آگے بڑھنا ہے اخوت جو ہے وہ الیکشن کمپین میں تو نظر نہیں آرہی نہیں میرے ہر جلسے میں آپ دیکھیں ایسے ہوا ہر جگہ لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم نے اس بربریت کو ختم کرنا ہے تو یہ جو الزام ہے نا کہ یہ کوئی نفرت پر مبنی کیمپین تھی ایسا نہیں ہے یہ خالصتاً آئینی بنیادوں پر ہم نے الیکشن لڑا ہم نے خودداری کی بنیاد پر الیکشن لڑا انسان کی ہمیت کی بنیاد پر ہم نے الیکشن لڑا ہر جگہ ہم نے یہ کہا کہ ہم انصاف اور آئین کے لیے لڑے ہیں زفراللہ صاحب آج جو ایک پریس کانفرنس کیا ہے تحریک انصاف کی قیادت نے ایک طرف مجلس عبادت المسلمین کے راجہ ناصر عباد صاحب بیٹھے ہوئے تھے دوسری طرف سنی تحاد کانسل کے صاحب زیادہ حامد رضا صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک فرقہ ورانہ ہم آہنگی اور ٹالنرنس کا ایک میسج بھی گیا آپ کے خیال میں یہ اچھی چیز نہیں ہے بہت اچھی چیز یہ دیکھیں میں تو طبعاً جماعتوں کے ٹوٹنے کے خلاف ہوں اور جماعتوں کے مرجر کے حق میں ہوں جماعتوں سے قرب بنایا جائیں وہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ پاکستان میں جو نائنٹین سیونٹی نائن کے اشیو آتھا زکاعت کا اس کے بعد جو شیعہ تنظیمیں بنی غالباً ان کی یہ تیسری نسل ہے اور یہ مطلب ان میں ہمارے بہت ذاتی دوست بھی ہیں تلق دار بھی ہیں یہ قدر مانڈریٹ ہے شہی جی صاحب ہو جائیں یہ ہو جائیں ان کا وہ سٹینڈ نہیں ہے جو زمانے میں پہلے لوگوں کا ہوتا تھا اچھی بات ہے سننی طریق تو ویسے ہی آپ کو بتا یہ ہمارے پیر بھائی جو ہیں یہ سارے سواد آزم والے ہیں پاکستان میں میں تباً اس بات پہ خوش ہوں اور میں کہوں گا کہ اب اسی پولٹیکل رویہ کا جس کی طرف ہمارے دوست رکر کر رہے ہیں چونکہ ہمیں تو زیادہ تر گلا پیٹی ایسے ہی رائے کہ حصہ گالم کلوچ لڑائی اگر یہ پیار اخوت محبت اس طرح کے مرجر ہو کے معاملہ چلتا ہے اور پارلیمان میں آکے اپنا جنگ لڑتے ہیں اپنا کینگ ریٹ کھڑا کرتے ہیں اگر ایک سو اسی ہیں تو بسم اللہ میں سب جیت جاتے ہیں میں سب سے بہلے مبارک بات دوں گا میں اور اگر ہارتے ہیں تو پودشن میں بیٹھیں جسے ایک سسٹم ہے اور باقی عدالتے بھی ہیں معاملہ چلتا رہے گا لیکن اگر ہم اس کو ریپلے کریں گے دو ازار تیزہ سے پندرہ والا کچھ نہیں ملنا ایک ایک عباد تھا جو ٹھیک ہے لوگ دیتے ہیں ووٹ بہت ساری چیزوں پر ووٹ دیتے ہیں اور ہم نے دوسرا ووٹ کم لی ہیں پی ٹی آئی کیا ہمیں لوگوں نے دوسرا ووٹ لیا میں تو مانتا ہوں اس بات لیکن اگر اب بھی اگر ہم امیر ویہ اختیار نہیں کریں گے پارلیمانی ڈیموکریٹک بہت سارے لوگ آگے پیچھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے